اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز آج میں بہت مزدار سی اور آسان سی کوئک سی چکن کڑھائی کے ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت مزدار بنتی ہے چکن کڑھائی بنانے کے لیے کڑھائی میں ہاف کپ آئیل گرم کریں اور ایک چھوٹی سائز کی پیاز کو ہاف چوب کر کے ڈال دیں آنین کو اتنا پرائی کرنا ہے کہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں چکن کڑھائی میں پیاز نہیں ڈلتی مگر ہم ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم تھوڑی گریوی والی کڑھائی بنا رہے ہیں اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کا تو ہاف آنین چوب کر کے ڈالیں اور اس کو جب یہ نرم ہونے لگے تو ہم اس میں ون ٹیبل سپون چوب لہسن ڈال دیں گے لہسن کو پیاز کے ساتھ اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کی سمیل اور کچھاپن جو ہوتا ہے لہسن کا وہ ختم ہو جائے تھارٹی سیکنڈ کے لیے پیاز اور لہسن کو فرائی کر لیں پھر اس میں ہاف کیجی چکن ڈال دیں اور ہائی فلیم پر اس کو فرائی کریں یہ کڑھائی بہت کوئی بن جاتی ہے اور ذائقہ بھی بہت مزدار ہوتا ہے آپ اسے ضرور پرائی کریے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ٹین منٹس چکن کو ہائی فلیم پر فرائی کریں تاکہ اس کا سارا مویسچر سیل ہو جائے اس سے چکن کا ذائقہ بہت مزدار آتا ہے اور چکن اندر سے سوفٹ اور جوسی بنتی ہے یہ دیکھیں چکن اچھے سے فرائی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس میں چمچہ چلاتے رہیں ٹین منٹس بعد جب چکن پر گولڈن کلر آ جائے گا اور یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی تب ہم چار بڑے ٹی ماتر جن کا چھلکہ اتار کے باریک چوپ کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے اور حلدی نمک پیسی ہوئی لال میرچ کوٹی ہوئی لال میرچ اور ایک چکن کیوب ڈال دیں گے چکن کیوب اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال دیں اگر نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں اسکپ کر دیں بھنا کوٹا زیرہ اور بھنا کوٹا دھنیا ہم چکن کی کلنے کے بعد ڈالیں گے تاکہ اس کی خوشبو آئے یہ دیکھیں چکن اور ٹی ماتر بھون رہے ہیں آپ اس میں دو ٹی بلے سپون دہی ڈال دیں اور کچھ ہری مرچوں کے پیس جال دیں اور ان کو بھی اچھے سے بھونیں تاکہ سارا مسالہ یکچان ہو جائے اور ٹی ماتر پکل جائے اور چکن بھی گل جائے فلیم میڈیم ہائی رکھیں لیکن خیال رکھیں کہ مسالہ جلے نہ اور مکس کرتے رہیں بیچ بیچ میں کڑھائی میں نمک میرچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ مسالہ جل رہا ہے تو ایک دو سپون پانی کی ڈال دیں اور اچھے سے بھونائی کریں تھوڑی فلیم ہائی رکھیں کیونکہ جب یہ ہائی فلیم پر پکتی ہے تو اس کا ٹیس زیادہ اچھاتا ہے مگر خیال بھی رکھیں کہ یہ جلے نہ اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سب میری چینل کو دیکھتے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کیا میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں چکن بھی گل چکی ہے تو ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا اور کٹا ہوا زیرہ جو کہ میں نے بھون کے رکھا تھا دونوں ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس کی بہت اچھی حوشبو آتی ہے اور بہت اچھا فلیور آتا ہے اچھے سے مکس کر لیں اس کو اتنی دیر تک بھونے کہ اوائل اچھے سے الگ ہو جائے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں ایک دو سپون پانی کے ڈال سکتے ہیں جب اوائل الگ ہو جائے گا تو ہم اس میں سوکی میتھی اور پیسا ہوا گرم مسالہ ادرک ہری میچ ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور تھوڑا گارنش کے لیے بچا لیں گے اس میں جتنے ارزہ میں نے یوز کیے ہیں وہ سب میں نے شروع میں ہی لکھ دیئے اب وہاں سے سب چیزیں چیک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کہ کتنے مزدار اور یمی لگ رہا ہے اور سارا آئل بھی سپرٹ ہو گیا اور چکن بھی اچھے سے گل گیا مسالہ بھی اچھے سے بھون گیا اب ہم اس میں کسوری میتھی ڈال دیں گے اور پیسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیں گے ہری میرچیں ادرک ہرہ دھنیا ڈال دیں گے جس سے اس کا ذائقہ اور بھڑ جائے گا اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں کتنی یمی لگ رہی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں کہ کہیں سے مسالہ جل نہ جائے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دھم پہ رکھ دیں گے آنچ بلکل ہلکی کر دیں اور اس کو دھم پہ رکھ دیں فائف منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں ہرہ دھنیا ہری مرچ اور ادھرک گارنش کر کے پھر ڈش آؤٹ کریں گے اور پھر آپ کو فینل لوگ دکھائیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ پہ رکھنے کے بعد اس کا کتنی خوبصورت شکل آئی ہے آئل بھی سارا سیپریٹ ہو گیا اور چکن بھی اچھے سے کر گئی مسالہ بھی اچھے سے گل گیا اور اس کی گریوی دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں چکن کڑھائی میں صرف پوٹیاں ہوتی ہیں مسالہ نہیں ہوتا تو اب یہ ٹرائے کریں اس میں دیکھیں کتنی اچھی اور مزیدار گریوی بنی ہے اور زائکہ بھی اس کا بہت اچھا ہے یہ تو جب آپ ٹرائے کریں گے جب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا زائکہ کتنا اچھا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ ماشاءاللہ بہت یمی بنا ہے آپ اسے ضبور ٹرائے کریے گا اور میری ویڈیوز کو ایسی ہی لائک اور شیئر کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ